جنپاد میں بڑھتے کرونا سنکرمڑ مہاماری کے مدنظر ایز ڈی ایم صدر گورو سنگھ سوگروال نے مہانگر کے بائیس کندروں پر بنائے گئے کرونا جانچ کیم کا نیرچھڑ کیا نیرچھڑ کے دوران ایز ڈی ایم صدر نے جانچ کندروں پر جانچ کرا رہے لوگوں کے بھی سوشل ڈسٹنسنگ بنانے کے نردیش دیئے اور لوگوں کو جاگروک کرتے ہوئے لوگوں کو ادھک سے ادھک جانچ کرانے کی اپیل کی ایز ڈی ایم صدر گورو سنگھ سوگروال نے کہا کہ کرونا کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے مہانگر کے بائیس سوہست کندروں تتھا پانچ موبائل یونٹ کے تحت کرونا سنکرمڑ کی جانچ کرائی جا رہی ہے جس سے کرونا کے ادھک سے ادھک معاملے پرکاش میں آ سکیں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ویکتی کرونا پازیٹیو نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کانٹیک میں آنے والے لوگوں کی ٹیسٹنگ کی جائے گی اس کے علاوہ انہیں ایک میڈیکل کٹ دیا جائے گا جس سے وہ اپنا علاج خود ہی کر سکیں ایز ڈی ایم صدر آئی ایس گورو سنگھ سوگروال نے لوگوں کو اپیل کیا ہے کہ اپنے سواست کی سرکشہ کے لیے کرونا کی ٹیسٹنگ عوش کرائیں اور آس پاس کے لوگوں کا بھی کرونا جانچ کرائیں اس سمبنج میں گورو پرنیس وشیش بات کرتے ہیں ایز ڈی ایم صدر آئی ایس گورو سنگھ سوگروال نے کہا موسیقی 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 شہر میں ہمارے 22 شہری پراتمک سواستے گیندر ہیں اور پانچ میڈیکل موبائل یونٹ ہیں تو لوگبک 27 یونٹوں کے مادیم سے ہم شہر کے پرتیک ہونے میں پہنچ کر سواستے بواقع کے ساتھ کرونا شیویر میں جانچ کرا رہے ہیں یہاں پر سب سے پہلے پوزیٹیو ویکتی کے سمپرک میں آئے سب ہی ایسے ویکتی جو اس کی رشتہ دار ہوں قریبی ہوں جن کے سمپرک میں ہوا ہے سب سے پہلے ان کی جانچ ہو رہی ہے اس کو کانٹیکٹ ریسنگ بول رہے ہیں تو کانٹیکٹ ریسنگ کر کے سب سے پہلے ان کی جانچ کر رہے ہیں اس کے بعد جس میں کوئی سامنات لکشن پرتیت ہوتا ہے جیسے کسی کو کھانسی آ رہی ہے کسی کو جھکام ہے کسی کو ہلکا بکھار ہے ان کی بھی جانچ ہو رہی ہے تو شہر میں ایسے 22 شہری سواستے کیندر پر یہ شیویر لگائے جا رہے ہیں دو دن کو چھوڑ کے جہاں پہ جس دن کا ٹھیکہ کرن ہوتا ہے بدھوار اور شنیوار اس کے اتریک سبی دنوں سبتے کے پانچ دنوں ہی شیویر لگائے جا رہے ہیں شاشن کی نردیش ہیں کہ ٹیسٹنگ زیادہ سے زیادہ کی جائے اور کانٹیکٹ ریسنگ کے مادیم سے ادھک سے ادھک ٹیسٹ کیے جائے اسی کو سنگیان میں رکھتے ہوئے ڈی ایم سر کے مادیم درشن میں تحصیل صدر کی ٹیم اس کام کو انجام دے رہی ہے 22 شہری پراتوینک سواستہ کے اندر پر پرتیک دن 100 سے ادھک لگبک 130-140 ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں لگبک 3-3.5 ہیار ٹیسٹ پرتیک دن اربن پی ایسٹ پر کیے جا رہے ہیں اسی سندر میں ہمارے دوارہ تحصیل دار کے دوارہ اور تحصیل دار نیایک سنیتا کے دوارہ ہر سنٹرز کا نیرکشن کیا جاتا ہے ہمارے لیکپال امین لگے ہوئے ہیں MYCs, LT سب کے مادیم سے ادھک سے ادھک سنکھیا میں ٹیسٹ کرائیں لوگ اور اسی لئے ہم یہ پردے ہم یہ بھی کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں کہ کل اگلے دن کہاں لگنے والا ہے شام کو پلاننگ ہو جاتی ہے اور ایسے جو vulnerable sections ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ positive وقتی ادھک ہیں اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے cluster ادھک ہے clusters میں لوگ positive زیادہ آئیں وہاں پہ اس کیمپ کی location ٹیک ہی جاتی ہے سر کس طرح لوگ کیمپ بھی پہنچے ہیں اس کے لئے کیا اور کرمچاری بھی لگایا گیا یہ ان کیمپوں میں پہلے ہم نے ایک ہر پرادمک سواستہ کے اندر پہ ایک لیکپال اور ایک امین کہ سنینک تو جمعیداری دی ہے کہ ان کی ذمعیداری ہے کہ آس پاس جتنے بھی اس پرادمک شہری سواستہ کے اندر کے آس پاس کا جو area ہے جہاں پہ positive ویکتی نکلتے ہیں سب سے پہلے وہاں سے لوگوں کو لے کے آئیں ہماری آشا آگنواری کاریک کرتی ہیں ان کے مادیم سے بھی گھرگر جا کر door to door survey کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی positive ویکتی ہیں ان کے وہاں سے اس کے سمپرک میں سبھی لوگوں کو لائے جا رہا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پندر دن پہلے جہاں testing ہماری دو سے ڈائے جار ہو رہی تھی اب جنپت کی testing پانچ سہ جار سے ادھک ہو گئی ہے تو شاسن کی نردیش ہے کہ ادھک سے ادھک سنکھیاں میں testing کرانی ہے اور testing ہی اس کا علاج ہے جتنا جلدی ہم test اس کو کرا لیں گے تو اتنا جلدی isolate کر لیں گے اپنے آپ کو انے سنکرمڑ کو انے لوگوں میں فیلنے میں ہم روک سکتے ہیں تو testing ہی ابھی تک اس کا سمادھان ہے ادھک سے ادھک testing کرانا ہی اس کا ایک solution ہے سر ابھی بھی لوگ testing سے بھاگ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ testing ہو جائے گا کرانہ ہو جائے گا تیمبلینس آئے گا لے جائے گا تمام دکھتیں تو کیا اس طرح کی ابھی بھی یہ ڈھڑڑا بنی ہو ان لوگوں کے اندر نہیں آپ دیکھیں گورکپور میں جب سے شاسن نے home isolation کا علاؤ کیا ہے تو گورکپور میں ہمیں سب سے ادھک home isolation کے ہیں تو یہی ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں جا جا کے بتا رہے ہیں کہ positive اگر آپ نکل جا رہے ہیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے ہم لوگ خود positive ہو کے آئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ہمارے کرمچاری جو positive ہو کے آئے ہیں بس ہمیں ضرورت اس بات کہ اگر جتنا جلدی ہم test کرا کے اپنے لکشن پتا کر لیں گے اور اپنا positive ہونے کر پائیں گے اور اتنا جلدی ہم صحیح ہو پائیں گے اور انے پریوار کے انے صدستیوں کو بھی اس سے بچا پائیں گے تو لوگوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی آوشکتہ نہیں ہے پہلے تو سب سے پہلے سرکشہ بڑھتے ہیں ماسک لگائیں اس کے بعد اگر کوئی positive ہو جاتا ہے تو گھبرانے کی بلکل کو آوشکتہ نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو اسپتہ لے جائے جائے گا ہماری L1 facility L2 facilities ہیں وہاں پہ کیبول انہی لوگوں کو لے جائے جا رہا ہے جہاں پہ کوئی ان کو تھوڑا لکشن زیادہ ہے سانس لینے میں دککتہ ہو رہی ہے جن کا oxygen level تھوڑا کم ہو گیا ہے پھر گھر پہ رہ کر بھی آپ اس کا علاج لے سکتے ہیں یہاں پہ جو positive ہو جا رہے ہیں ان سب کو شاسن کی ڈوڑ سے نشل کو دوائی بھی دی جا رہی رہی ہے جس کے مہدیم سے وہ لوگ اپنا جلدی سے ٹیبلیٹ لے کے ہو بھی سے ہو جا رہے ہیں موسیقی